پورے امت مسلمہ جو ہے جو سرکار دوالم کے ہاں جا کے حاضری کرتی ہے ہمارے لئے میمان کرامی جناب شیخ ڈاکٹر صلی اللہ محمد البدیر ان کو ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں ان کو ہم لوگ خوش آمدید کہتے ہیں یہاں پہ جناب سپیکر جو سعادت شیخ صاحب کو حاصل ہے وہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان آنے ہیں ان کا ایک خواب ہوتا ہے اور وہاں پہ یہ سعادت میرا خیال ہے یہ اللہ کا ان پہ ایک خصوصی کرم ہے وہاں پہ یہ امامت جو نمازیوں کی کرتے ہیں پوری دنیا جہان کے مسلمان آن وہاں پہ جو یہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں ہم لوگ ان کو پاکستان کی سرزمین پہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ پورا ہاؤس میں رکھا ہے ہاؤس کے اس جانبی اور اس جانبی اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں جناب سپیکر کہ جب بھی محسیت ایک گناہگار مسجد نبوی میں گیا ہوں میں شیخ صاحب کا خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں کیونکہ انہوں نے جب بھی وہاں پہ جتنے مسلمانان جاتے ہیں اور جو مہمان نوازی ہوتی ہے مسجد نبوی میں جو انتظامات ہیں اس پہ یہ خراجت تحسین کے صحیح مستحق ہیں اور سعودی گورنمنٹ بھی یہاں پہ جناب سپیکر میں یہ بھی اکنالیج کرتا ہوں کہ ہمارے سعودی امبیسٹر جناب نواف بن سعید الملکی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں اور ذاتی طور پہ میرا ملکی صاحب سے بہت درینہ ایک ساتھ رہا ہے اور ہے بھی الحمدللہ ان کی خدمات کو بھی پاکستان کے لیے اور سعودی گورنمنٹ کے ساتھ یہ ایک پل اور بریج کا ایک رول ادا کر رہے ہیں اور بہترین طور پہ بات کر رہے ہیں مسٹر سپیکر through your office and your chair I want to appreciate the services that have been rendered by his excellency مسٹر ملکی صاحب thank you very much مسٹر انبیسٹر for all you've done for پاکستان سعودی relations اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ایک معزز رکن جناب حاجی چوزری امتیاز صاحب کے production orders ایشو کیے یہاں پہ میں صرف کیونکہ ہمارے مہمانان کرامی یہاں پہ موجود ہیں میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ اس کو کنڈی انفورس ضرور کیجئے گا یہاں پہ میں اپنے نوجوان ساتھی اور پاکستان کے پرائیڈ اولیمپین گولڈ میڈلس جناب ارشد ندیم صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے پاکستان کا سر چالیس سال کے بعد فخر سے بلند کیا ہے وہ ایک مشعل راہ ہیں پاکستان کے نوجوانوں کے لیے اور میں چاہوں گا جناب سپیکر کہ ان کا صحیح مثالی استقبال ہونا چاہیے جب انشاءاللہ تعالی وہ پاکستان آئیں گے اور نوجوان اور جو ہمارے جناب سپیکر جو ہمارے نوجوانان ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ محنت کریں تو آپ بلندیوں پہ جا سکتے ہیں اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا ہے چلو جناب سپیکر کہ جب بھی میری اپنے محبوب لیڈر وزیراعظم عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملکات ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ انہوں نے سعودی پاکستان تعلقات کو سراہا ہے خادمین شریفہین کے رول کو انہوں نے ہمیشہ سراہا ہے اور قدر کی نگاہ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں جو رول ادا کیا ہے مسلم پورے مسلمانوں کے لیے اور مسلم امہ کے لیے جو سعودی عربیہ رول ادا کر رہے ہیں ہم لوگ اس کو اپوزیشن کے جتنے عراقین ہے ہم لوگ اس کو سراتے ہیں بہت شکریہ جناب سپیکر شکریہ جی میں خائصہ میں میں ہم لوگ سعید علیہ وسلم نواف بن سعید الملکی وہ نہیں ہمیشہ انہوں نے سعودی عربیہ پاکستان بہت شکریہ جناب سعودی عربیہ سعودی عربیہ لیکن وہ بہت شکریہ جناب سعودی عربیہ رہے ہیں آپ سب کے علم ہیں کہ پاکستان کے کھلاڑی عرشد ندیم پیریس علمپکس میں جیولن جیولن ٹرو کے مقابلوں میں نہ صرف گولڈ میڈل جیتا ہے بلکہ علمپک کی تاریخ میں سب سے لمبی جیولن ٹرو کرنے کا ریکارڈ بھی قائم کیا ہے اس شاندار کامیابی پر میں عرشد ندیم کو اس ایوان کی طرف سے اور اپنی طرف سے مبارک بات اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ مستقبل میں بھی ایسے ہی ملک کا نام روشن کرتے رہیں عرشد ندیم نوجوان کے لیے ایک مثال نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہیں جس نے سخت میند مضبوط قوت ارادے کے ساتھ ناممکن کو ممکن کر دکھایا پورا ایوان ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم امام ایس ایکسلنسی شیئر صالح محمد البدیر آج ہمارے امیرے میں ہمارے درمیان موجود ہیں پاکستانی قومی اسیمبلی کی طرف سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں امام صاحب آج یہاں آپ کی موجودگی ہم سب کے لیے بے پناہ فخر اور روحانی اتنان کا باعث ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے اور ہم سب کو اپنے درمیان پا کر بہت خوش ہیں آپ کا دورہ ہمارے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد سرزمین کے درمیان گہرے روحانی تعلق کی علامت ہے ہم آپ کی حکمت اور رہنمائی سے مستفید ہونے کے خواہش مند ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشب قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں میں ایک اور اناؤسمنٹ کروں گا اس کے بعد جو بھی ہونرابل میمبران ویلکم کرنا چاہیں آپ سب کے علم ہیں کہ پاکستان کے کھلاڑی ارشد ندیم پیریس اولمپکس میں جیولن جیولن تھرو کے مقابلوں میں نہ صرف گولڈ میڈل جیتا ہے بلکہ اولمپک کی تاریخ میں سب سے لمبی جیولن تھرو کرنے کا ریکارڈ بھی قائم کیا ہے اس شاندار کامیابی پر میں ارشد ندیم کو اس ایوان کی طرف سے اور اپنی طرف سے مبارک بات اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ مستقبل میں بھی ایسے ہی ملک کا نام روشن کرتے رہیں ارشد ندیم نوجوان کے لیے ایک مثال نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہیں جس نے سخت میند مضبوط قوت ارادے کے ساتھ ناممکن کو ممکن کر دکھایا پورا ایوان ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے